بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان سردار اشرف آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں ناظرین پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ تجیئے پیش کیے تھے جو روایتی جو تجریہ کار ہیں وہ اور جو میڈیا ریپورٹس ہیں اس سے ذرا متصادم تھے اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جتنے تجریہ ہیں یہ فرضی تجریہ ہیں وہ تجریہ تھے انہیں دو سو انچاس کے بارے میں اس میں جو ترتیب بتائی گئی تھی جو نتائج آئے وہ اس سے بالکل مختلف ہے اگرچہ کہ جو پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوئی ہے جس کے اوپر ساری کی ساری پارٹیوں نے کہا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اگرچہ کہ کوئی دھاندلی کے ثبوت زیادہ مہیا ابھی تک نہیں ہو سکے البتہ نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلیکیشن دی ہے اب تو یہ تو فیصلہ بارحال ری کاؤنٹنگ کے بعد ہوگا لیکن جس طرح سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس الیکشن کے بارے میں ری ایکشن کیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیاست ابھی تک اپنے ابتدائی دور سے آگے نہیں بڑھ سکی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا یہ خیال ہے اور جو ہمارے سیاسی قیادتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بس ہم نے الیکشن لڑنا ہے اگر ہم جیت گئے تو ٹھیک اگر ہم نہیں جیتے تو دوسرا کوئی بھی جیتے وہ ضرور دھاندلی ہوئی ہوگی اگرچہ کہ اس بات کے امکانات کا ہم رد نہیں کر سکتے کہ کچھ نہ کچھ دھاندلی ضرور ہوئی ہوگی لیکن جو بھی ابھی تک ریپورٹس آئی ہیں اس میں کوئی بڑھا دھاندلی کا ثبوت سامنے ابھی تک نہیں آسکا ہے لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ اس حلقے میں جو انتخاب ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی جو پانچ میں یا چھتے نمبر کی پارٹی تھی وہ پہلے نمبر پر کیسے آگئی تو اس میں تمام غور و فکر کے بعد آدمی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کے حلقے کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت کس پارٹی میں تھی اگر تو وہ ووٹر کوئی نظریاتی ووٹر ہو یا کوئی ایسا ووٹر ہو جو کسی نقطہ نظر کے ساتھ یا کسی پارٹی افلییشن کے ساتھ ہے تو وہ تو اس کا جو بات اور ہے لیکن جو عوام ہیں وہ تو اپنے بنیادی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں مثلا وہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا دوسرا بڑا مسئلہ سہت کا تھا دوسرا انہادر سیوریج کا مسئلہ تھا روڈز کا مسئلہ تھا ہیلتھ سینٹر کا مسئلہ تھا اور تعلیمی اداروں کا مسئلہ تھا روزگار کا مسئلہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں تینوں چاروں چیزیں کون مہیا کر سکتا ہے تو فرم ووٹرز پوائنٹ آف یو میرے خیال سے پیپلز پارٹی ہی اس پوزیشن میں تھی کہ وہ ووٹرز کی امیجر ڈیمان کو بھی اور فیوچر امیجر فیوچر کو بھی اور امیجر ڈیمان کو میٹ کرنے کی پوزیشن میں تھی تو اس میں کوئی اچمبے کی بات لگتی نہیں ہے کہ جی ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً اکیس بائیس پرسنٹ رہا ہے جو اکیس بائیس پرسنٹ جو پچھلے انتخابات میں انتالیس چالیس پرسنٹ تھا اور جو زمنی انتخابات ہوتے ہیں اس میں عام طور پر جو انیور الیکشن ہوتے ہیں یا جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں ان کے برابر ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ تھا رمضان کا فیکٹر تھا اور رمضان کے فیکٹر کے علاوہ اس آبادی کا کمپوزیشن ایسا تھا کہ یہ زیادہ تر لوگر میڈر کلاس اور لیبر کلاس کے لوگ وہاں رہتے ہیں اور زیادہ تر فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور وہ فیکٹریوں سے کام چھوڑ کر واپس آ کے اور سخت انتہا جو گرمی تھی اس گرمی کے نتیجے میں وہ ورنہ جس طرح کی کمپیننگ ہوئی تھی اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا لیکن یہ بھی ماننا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں جلسے جلوس تو کر لیتی ہیں لیکن کیا ووٹر کو اپنے پولنگ سٹیشن تک لانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ ایک بڑا سوال پاکستان میں ہمیشہ سرہ ہے اب سوال اس کا یہ تو معاملہ یہاں پولنگ سٹیشن سے پریزائیڈنگ آفسر سے اور ریٹرنگ آفسر سے ہو کے اب اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس الیکشن نے جہاں پولٹیکل پارٹیز کے درمیان اپنی جو روایتی رائیولری یا دشمنی ہے اس کو اور تیز نصف کر دیا ہے بلکہ دو بڑی پارٹیوں کو بلکل ایک دوسرے کے سامنے یعنی میدان جنگ کی صورت برپا ہو گئی ہے اور دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہام زبردست قسم کے موائز سے الزام اور جوابی الزام کی سیاست میں پہنچ گیا ہے اس کے نتائج کوئی اتنے بڑا واقعہ یہ نہیں ہے اگر نون لیگ جیت جاتی یا پیپلز پارٹی جیت جاتی یا مصطفیٰ کمال کی پارٹی جیت جاتی دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کیوں ہاری ہے تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حکمران پارٹی جو جنرل الیکشن میں کامیاب ہوئی تھی نمبر دو پارٹی جو رنر آپ تھی اس کو تو یقین انہی حق ملنا چاہیے اور امید ہونی چاہیے تھی کہ ووٹر اس کی طرف دیکھیں گے اور جب ان کا یہ بھی کہنا ہو کہ ہمارا الیکشن جو ہم جیتے ہوئے تھے اور جو آبادی کا کمپوزیشن ہے اس میں مختلف کمیونیٹیز ہیں اس میں پنجابی کمیونیٹیز ہے اس میں اردو کمیونیٹی ہے اس میں دوسرے اس میں جو باقی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو اتنی وہاں پذیرائی نہیں ملے کی لیکن ایسا واقعہ تا نہیں ہوا شاید پیپلز پارٹی اپنی جو ورک فورس ہے وہ پوری طرح موبلائز کر سکی لیکن اگر کسی کے پاس جو دھاندری یا کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے اس میں تو وہ الیکشن کمیشن کو اپنی لیکن یہ جو الزامات کی سیاست ہے اس سے پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے اور الیکشن سسٹم کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے وجہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ہر الیکشن کے بعد جو نتائج اخص کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ الیکشن کے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد بھی بھال ہو اور اس کی سچائی کے اوپر یقین ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کے جو نمائندے ہیں یا جو لوگ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ حقیقت میں ان کے نمائندے ہیں اور وہ پورے ووٹرو کی سپورٹ سے آئے ہیں اسی طرح سے جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے یہ ڈیوائن سسٹم بھی نہیں ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس میں سو خامیہ ہیں لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے اس سسٹم میں اچھا ہی یہ ہے کہ اس میں کامن مین کی پارٹی سپیشن ہوتی ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے اس میں جواب دہی کا ایک پروسس جو ہے وہ ووٹر کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے الیکٹر لوگوں کو اپنے پولٹیکل ایسپائرنس کو ان کو جواب دے سکے اور وہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے ہی جواب دیتا ہے اسے ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا اچھا پروسس شروع ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے اس کو امپروو کیا جائے سیاسی مچورٹی سے بہامی اعتماد سے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے کے بجائے سسٹم کی کمزوری کو مضبوطی میں بدلنا چاہیے تاکہ ملک کا نظام مستحق ہو سکے اور اس کے اوپر کانفیڈنس اور اس کی کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہو سکے اسی پر آپ سے اجازت چاہیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی